نمست کار دوستوں میں ہوں عبنو سنگھ اور آپ سبھی کا سوگت ہے کولیان پہ تو آج میں آپ کو او لیول کے بارے میں کچھ بہت ہی امپورٹن جانکاری دینے والا ہوں دیکھو اتنے سوال آپ کے پوچھے جاتے ہیں او لیول کے بارے میں کیا بتاؤں سب کے الگ الگ ہوتے ہیں ترہ ترہ کے سوال ہوتے ہیں تو آج اسی لیے میں اس ویڈیو کو بنا رہا ہوں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کے جتنے بھی سوال ہے ہر ڈاؤٹ کلیر ہو جائیں گے ہر سوالوں کے جب آپ کو مل جائیں گے تو آج ہم کیا کیا جانیں گے بھائی what is o level آج ہم جانیں گے ki o level کیا ہے کتنا سمجھ لگتا ہے o level کرنے میں اس کو apply کیسے کرتے ہیں اس کی eligibility یوگتہ کیا ہوتی ہے job role اور اس کے فائدے کیا ہو سکتے ہیں کی اس میں کتنا لگتا ہے syllabus کیا ہوتا ہے exam pattern کیسا ہوگا registration process کیا ہوتا ہے important date کب ہم registration کر سکتے ہیں کب exam ہوتا ہے کب admit card آتا ہے کب paper lock ہوتا ہے اور passing mark پاس کرنے کے لیے کتنا marks کی ضرورت پڑتی ہے مطلب دوستو آج جب میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں اب اس کے پہلے اور آج میں بہت فرق ہے بہت کچھ بدل چکے ہیں o level میں پہلے کچھ اور تھے اب کچھ اور ہیں تو اس لیے ساری چیزیں آپ کو ساری جانکاری آپ کو مل جائے گی کہ بھائی بدلاؤ کیا کیا ہوئے ہیں o level میں نیا کیا کیا آیا ہے اور پرانا سب کچھ بدل چکا ہے تو اس لیے latest update جو ہے اس سب کچھ میں بتاؤں گا سارا doubt clear ہو جائے گا کیونکہ پہلے میں نے کئی سارے ویڈیوز بنا چکا ہوں اب اس پہ تو تب سے change بھی ہوا کافی کچھ ہے نا پہلی بات o level کیا ہے o level ایک سرکاری کورس ہے بھائی پہلے جان لینا بہت طرح کے کورس آپ کو مارکٹ میں ملیں گے آپ جاؤ گے تو لیکن o level جو ہوتا ہے trusted ہے ایک گورنمنٹ دوارہ چلائی گئی کورس ہے سرکاری certificate آپ کو ملے گا اس میں اس میں کوئی doubt نہیں دیتا کی یار o level میں کرلوں گا اچھا ہے نہیں اچھا یہ سب چیزیں کچھ نہیں ادھم سرکاری کورس ہے یہ سب سے اچھی بات یہی ہے تو یہ نیلٹ جو کوئی نیلٹ institute of electronic and information technology دورہ کرا جاتے اس کو دویک بھی آپ نے سنا ہوگا وہ ہی کرواتا اس کو پہلے اس کا دویک بول دیتا ابھی نیلٹ ہو گیا ہے اب ایک سال کا کورس دو سیمیشٹر دیکھو اس میں کل چار پیپر ہوتے ہیں اب چار پیپر آپ دو دو پیپر ایک بار میں دے اگر دوگے تو ایک سال لگے گا اگر ایک بار میں ایک ایک پیپر دوگے تو دو سال لگے گا اور ایک ہی بار میں چاروں پیپر دے دوگے تو آپ کو چھے مہینے میں بھی یہ پورا ہو سکتا ہے اس لئے لکھا ہے کہ یہ چھے مہینے میں بھی پورا کیا جا سکتا ہے سمجھ گئے کی نہیں بات اب آگے بڑھ ابھی دیکھو ٹینسر مت لینا سارا ڈاؤٹ سارا سوال جب آپ ملیں گے آپ کو او لیوال آپ دو طریقے سے کر سکتے ہو پہلا institute دوسرا ڈیریکٹ اب اس کے کیا فائدہ گھاٹے ابھی میں آپ کو بتاؤں گا دونوں کی مانتہ لوگ سوچتے ہیں کہ دونوں میں value کس کی زیادہ کس کی کم تو ایک بات یاد رکھنا کوئی value زیادہ اور کم نہیں ہوتی ہے دونوں کے لیے آپ کو exam دینا ہی پڑے گا وہی exam same to same وہی exam ہوتا ہے same to same وہی practical ہوتا ہے سب کچھ same ہوتا ہے اس کا مطلب کی یوگ جو ہے جیسے ہم آپ دینے جا رہے ایک لوگ آپ میں سے direct دو گئے ایک لوگ institute سے دو گئے تو دونوں اتنا ہی یوگتہ ہوگی اگر دونوں pass کر لے گئے ماللو direct والا s grade پا گیا اور institute والا c grade پایا تو s grade والا زیادہ value ہو جائے گی c dc بات ہے direct والے گی تو اس میں یہ بات نہیں ہے جو زیادہ اچھا grade پایا گیا اس کو زیادہ اچھا value ہو گئی سمجھ لیا خیر pass بھی ہو گئے آپ اچھا course ہے اس میں یوگتہ ڈولتھ ہوتا ہے بارویں کے بعد اگر آپ کے من میں آئے یار کون سا course کر لوں تو اوہ label سے بہتر مجھے نہیں لگتا کہ کوئی اور course ہوگا اچھا course ہے اس میں آپ basic computer سیکھ جاؤ گے اس میں آپ web designing بھی سیکھ جاؤ گے اس میں آئیوٹی ہے python programming ہے مطلب آپ overall دیکھا جائے تو computer کی دنیا میں ایک اچھی خاصی سب کچھ سمجھ جاؤگے سب کچھ سمجھ جاؤگے اس میں job user interface ui کا job آپ کر سکتے ہو یا پھر web designer بن سکتے ہو web publication assistant بن office automation assistant بن سکتے iot سے سمجھ نوکری پا سکتے ہو اور سب سے دلچس بات بہت سارے سرکاری نوکریوں میں اس کی ضرورت پڑتی ہے o level کی اس لیے یہ اور زیادہ important ہو جاتا ہے کیونکہ اس کی value پڑت جاتی ہے private کے ساتھ سرکاری میں اس کی بہت سارے government exam بہت سارے government job ہوتے جس میں اس کی ضرورت پڑتی ہے آپ نے دیکھا بھی ہوگا آپ میں سے بہت لوگ اسی لئے سرچ کرتے ہوگا سرکاری نوکریم لگ رہا ہے پی نہیں تو ایسا ہے پی پیسہ کتنا لگے گا بڑا important بھائی institute سے کروگے اگر تو آپ کو 20 000 سے 25 000 خرچ لگ نہیں لگ آپ جاؤ گے آوگے بھاڑا کرائیہ جانا آنا سمائے اور الگ الگ میں چیز کیا ہوتا ہے میں نے دیکھا جیسے جو بڑے سہر کمپوٹیشن زیادہ ہے چھوٹے چھوٹے سہروں میں تھوڑا کم بھی لے لیتے ہیں لیکن اتنا خرچ لگ نا لگ 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 اگر ڈیریکٹ کرتے ہو تو 5000 میں آپ پورا کورس کمپلیٹ ہو جائے گا اب یہ 5000 کیا ہے یہ کتنا تو سب لگ 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 آپ institute سے کرو گے تب 5000 لگ گ ڈرڈ کرو گے تب 5000 فیس سار کاری وہ لگ 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 باقی extra فیس جو ہوتا institution فیس جو آپ سیکھتے ہو وہ institute والے بڑھا کے لیتے ہیں 20 000 فیس ہوتا سمجھ رہے اب جو syllabus جو ہوتا جب بدلتا ہے پانچ بار یہ بدل چکا ہے اس لئے سکھتے revised 5 پانچ بار اب اس میں ہر paper میں یاد رکھنا module 1 جیسے ہے ہر paper میں 100 MCQ آئے گا اور یہ MCQ ہوگا online اب جوانا گیا یہ چیز بہت یہ پہلے ایسا نہیں ہوتا تھا سے پرشن پوچھ لیتے تھے اس کا option نہیں دیتے تھے اب وہ گیا جب آنا لیکن 100 MCQ کر دیئے ہیں وہ بھی online ہوگا اس لئے اس ہی کو دیکھتے ہوئے دیکھو اگر آپ لیبل کرنا چاہتے ہو تو بھائی description میں link ہے گولیا application کا جس چینل پہ آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہو اس کا application بھی بھائی جس کا نام ہے گولیا ن آپ play store سے گولیا لکھو تو بھی مل جائے گا یا پھر link description میں ہے اس سے جاؤ وہاں پہ آپ کوئی بھی course اگر لینا چاہتے ہو جیسے O label کا M1 الگ الگ اب بھائی ایک ہی پیپر آپ دینی کی چھمتہ رکھتے ہو ایک ہی پیپر لے چار کومبو لگے تو آپ کو سستہ بھی مل جائے گا چار و لے لو میں کیا کرتا ہوں بھائی ڈی بڑھا دیتا ہوں جیسے کی چار و لیتے آپ ایک سال چودہ مہینے بھائی کرتا ہوں اگلے چھے مہینے بعد اگزام ہوتا ہر چھے مہینے بعد اگزام ہوتا بتاؤں بھی آگے بھی پاس کر دو دو پیپر بھی دیکھ کر کر رکھا چاہے ٹھیک اسی لیے میں نے 14 مندقہ کر رکھا ہے چنسر نہیں کبھی 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 کیا ہوتا ایک مہینے اگزام لیٹ ہو جاتا تب ہی اس کا ہو جائے گا پڑھ لے گا کر لے گا یہ چیز اب ہمارا کورس اچھا کیوں ہے کیونکہ ٹیسٹ سیریز اس میں پروائیڈ ہوگا ٹیسٹ سیریز کیا ہے بھائی اب آپ کے مند میں آئے گا دیکھو اگزام جیسے آن لائن ہوتا اس موک ٹیسٹ دوگے تب ہی تو موک ٹیسٹ آویلیبل ہے ہمارے پاس آپ گولین اپلکیشن پہ جاؤ وہاں پہ دیکھو گے اس کو ر کے ساتھ مل جائے بہت لوگ الگ لیتے ہیں لیکن اگر آپ پورس لگے تو پورس کے ساتھ رہے گا ٹھیک ہے پورس میں پریکٹیکل پورا پیری پوری ایم سی کیو پی ڈی ایف ملے گا پورا پلس شیف شریز بھی ہے ایسے بہت کچھ رہتا اس میں رہے گا اتنا جان چلنا اب سب میں سو نمبر کا دیکھو ایم سی کیو آگے آپ کا پلس سو نمبر کا دوستوں پریکٹیکل بھی آئے گا یاد رکھنا یہ بات سو ایم سی کیو سو نمبر کا اور سو نمبر کا پریکٹ کے لائے گا اس میں سو ایم سی کو سو کوششن آئیں گے اس میں صرف تین کوششن آئیں گے بس ایک پچیس ایک پچیس اور تیسرا تیس تین پرشن آئیں گے پچیس پچیس پچاس تیس اسی پلس بیش نمبر کا ہوگا وائی بیا مطلب موقع پرشت سے انٹر بھی نہیں ہوتا پوچھ لیں گے اس کا سوٹ کٹ کی بتاؤ کوپی کرنے کا آسان کوششن میں بول رہا آسان بھی پوچھتے میں جانتا ہوں میرے پہچان کے کئی لوگ ہیں جو اس کا آوائی با بی لیتے ہیں وہ بتا رہے تھے ایک لوگ ہیں وہ تو بتا رہے تھے کہ سرل سرل کوششن ہی پوچھتے ہو جاتا لوگ اچھے ہوتے ہیں سرل کوششن پوچھیں گے اور مارکس بھی دیتے ہیں جتنا زیادہ مارکس دیکھے نا اتنا جات آپ پیٹ کلم دیتے دیتے دونو ایک دوسرے کا پورک ہوتا ہے کون اتنا دھیان سے دیکھے کتنا کتنا لکھا ہے کوپی کوپی چیک کرنے سے اچھا ہے سمجھ کے نمبر دے دیتے ہیں ایسی چیزیں بتاؤں گا باقی سارے چیزیں میں چار پیپر mcq پریٹ پرس پروڈجیکٹ پروڈجیکٹ جو ہوتا جب چاروں پیپر آپ پاس کر لے جاؤ گے اس کے بعد آپ کو ایک پروڈجیکٹ بھی جمع کرنا پڑتا سو روپے لگتا پروڈجیکٹ میں بتاتا پروڈجیکٹ کیسے ہوگا آپ بھائی ڈیاریٹ کروگے تو میں بیٹھا ہوں یہاں پر اس کا سارا ہیڈ نہیں رہ گا جو بھی چاہو وہی ھٹی ایمیل سی ایس ایس اور جاو سکپٹ یہ سب رہے گا سب سو سو نمبر کا یاد رکھنا دو سو نمبر کھائے سب ایسے دو سو میں کیا سو ایم سی کیو پلس سو پریٹیکل بھی رہے دھیا رکھنا نہیں تو آپ پریٹیکل بڑا ایمپورٹنٹ ہے اس کو حلکم نہیں لینا ہے سم میں دو 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 سو نمبر کھائے پروگرامنگ پائیثن آئے گا آئیو ٹی بھی آئے گا انٹرنیٹ آپ ٹھنگز آگے دیکھیں بھائی اب ریجسٹیشن پروسرس کیسے ہوگا بہت لوگ یہ جاننا چاہتے ہیں جانو سب 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 پہلے آپ ریجسٹر کرنا پڑے گا پانچ سو روپی لگے گا ریجسٹیشن جب کروگے تا پانچ سو روپی لگے 500 جب یہ ہو جائے گا ایک ریجسٹیشن نمبر پہلے پہلے توقع اپلیکیشن نمبر ملے گا ترنت ایک ہفتے بعد آفٹر سیون ڈیج ایک آپ کا ریجسٹیشن نمبر آپ کے ایمیل پہ آئے گا یا پھر موائل نمبر دونوں دیکھتے رہنا دھیان سے ٹھیک ہے سات دن بعد ریجسٹیشن نمبر آپ ملے گا وہ ہی ریجسٹیشن نمبر آپ کا آئی ڈی ہوگا user ایڈی جو نہیں ہوتا سمجھ لو ایک طرح کا اسی ریجسٹیشن نمبر آپ ایک اکاونٹ آپ بنانا پڑے جب آپ اکاونٹ بنا ہوگی تو پاسورٹ ڈالنا خود اپنا پاسورٹ ڈالنا اکاونٹ بنانا سب کچھ کرنا ایدم آسان سرل سب کچھ کوئی ڈاؤوٹ ہو بطا ہزار روپے آپ کا دینا پڑے گا یہ بتا رہا تھا میں ہر پیپر کا چار پیپر ہے چار ہزار روپے دینا پڑے دھیان رکھنا کہ آپ کو جتنا پیپر دینا ہو اس میں ہوتا کیسے اس میں مالو آپ نے آج ریجسٹیشن کر دیا ابھی آگے سب بتاؤ گا میں اس کے بعد مالو گلے اگزام آپ کا جنوری میں ہے یا جولائی میں جب بھی ہے جولائی کا پیپر جب لوگ کروگے یا جنوری کا پیپر جب لوگ کروگے آپ تو آپ کو اتنا ہی پیپر لوگ کرنا ہے جتنا آپ پڑھے ہو جتنا آپ چھمتا ہے پاس کرنے کیوں کیونکہ دوار اگر فیل ہو گئے پھر ہجار روپے لگے گا یہ نہیں لگے گا یہ پانچ سال کے لیے بائیلیڈ ہے 5 year تک رہے گا کیا رش ٹیش ٹیش پانچ سال کے لیے بائیلیڈ ہو جائے لیکن یہ نہیں یہ اگر فیل ہو گئے مجھ خراب اس لیے وہ ہی پیپر لگ کرنا ہے جو آپ پڑھے ہو جو آپ کا تیار ہے ایک چیز تو بھائی پانچ سو پلس چار آجار چار روپے پر پلس سو روپے پروجیکٹ پلس سو روپے اور چھی سو سو روپے لگے گا جب آپ پیپر لگ کر ہو گئے سو روپے لگتا ہے یہ ہو گیا پیسہ کتنا لگے گا اور کیسے کیسے اب important date date سمجھ لو date مجھ سے پوچھنا مت کوئی لوگ اتنا سوال کریں گے کیا بتاؤ دیکھو update اگر آپ دوستو جنوری میں ایک جام دینا چاہتے ہو اور آپ کا registration بھی ابھی تک نہیں ہوا اس کے لیے بتاؤ جس کا registration بھی نہیں ہوا ہے تو ان کے لیے registration date جو ہوتا ہے June سے سرو ہوتا ہے ستمبر تک چلتا ہے دھیان سے تمجھ نا ان کے لیے جو registration کی date ہوگی جون مہینے سے لے ستمبر تک چلتا ہے اسی کی بیچ میں آپ کو apply کرنا پڑے جون کوئی جروی نہیں ہو سکتا ہے 15 جون سے 21 یا 30 ستمبر تک چلے گئے کوئی جروی نہیں ہو سکتا 15 ستمبر تک بند ہو جائے window اس مہینے سے شروع ہوتا اس مہینے تک چلتا ہے اس کے بعد جیسے میں نے ریشتریشن جب کر لوگ سات دن بعد آپ کا ریشتریشن نمبر ملتا ہے اپلیکیشن نمبر ملتا ہے ریشتریشن نمبر سے آپ لاغن کروگے لاغن کر بیٹھ جانا آرام سے پھر پیپر لاغ آپ نومبر کے مہینے میں ہوگا ستمبر تک آپ نے ریشتریشن ہوا اس کے بعد اکٹوبر کا مہینے چھوڑ دو پھر نمبر میں آپ کا پیپر لاغ پیپر لاغ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ اصلی والا فارم بھر رہے ہو جیسے اپلائی کر رہے ہو کس پیپر ابھی تک اپنے سپر ریشتریشن کیا تھا ابھی اپلائی کروگے کون سا پیپر آپ کو دینا ہے اسی میں آپ پیپر لاغ کیا جاتا ہے مطلب کی اپلائی کیا جاتا ہے کون سا پیپر آپ دو گے جیسے آپ چار پیپر ہے اس میں این چاروں میں سے جو بھی آپ چاہوگے اپلائی کر سکتے ہو چاہو تو چاروں کر سکتے ایک ساتھ چاہو تو دو کرو لیکن اگر آپ جولائی میں پر اکھ دینا چاہتے ہو دو ہی مہینے اگزام ہوتا یا تو جنوری میں یا جولائی میں اور آپ اگزم فری تک ریشٹیشن نہیں کیے ہو اب ویڈیو آپ پتہ نہیں کب دیکھو گا جیسے اب بنا رہا ہوں میں آج کے چھے مہینے بعد دیکھے گا کوئی چار مہینے بعد دیکھے گا ہے کی نہیں تُس سب سے ریشٹیشن ہوگا دسمبر سے مارچ کے مہینے میں اس کے بیچ میں ریشٹیشن ہوگا آپ اور پیپر لاؤک کرنے کا سمجھ ہوگا مہین ہوگا سیمپل سی بات ہے پیپر لاؤک اپلائی اگزام اس کا ہوگا جولائی اب اپ ایڈمیٹ کار جولائی کے پہلے بیق میں یا ایک جولائی کو یا ایک جنوری کو اس ہی آئے گا مطلب ایک خبتے پہلے آئے گا اور کیا جہا دن نہیں اس طرح سے ہوگیا یہ ایک ایمپورٹن ڈیٹ اب اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں رہے سمجھ بھی ریسٹیشن چل رہ ہے پتہ نہیں آپ پہ جی ویڈیو آپ اگر ان مہینے کی بیچ میں دیکھ رہے ہو پیپر لگ چل رہا بھی جا کر دو مطلب بھی دیکھ رہا مطلب پیپر لگ کر دو پڑھ جا کے اگر آپ کو کرنا ہے تو پڑھ پڑھ دکت ہو لیول ہلکے میں زیادہ لینا نہیں ٹھیک اور بہت ہارڈ بھی نہیں لینا دونوں چیز رکھنا آپ کو اگر دسمبر سے مارس کی بیچ مطلب ابھی آپ اپلائی کر سکتے اس کے الام دیکھ رہے مطلب ابھی نہیں کر پاؤ گے کیونکہ اس میں رہے گئی نہیں مطلب آپ کر ہی نہیں پاؤ گے یہ نہیں کی اس کا ٹین بھی نہیں لینا کی اپلائی بند ہو جاتا ہے پاس مارس 50% of total and 33% each مطلب 200 نمبر کا ایک پیپر کا اگزام ہوگا اس میں کم سے کم دوستو آپ کو 100 نمبر پانا ہوگا اب ایک بھائی دو پیپر ہوگا 100 کا تو ایک پیپر میں کم سے کم آپ 33 تو پانا ہوگا نہیں تو فیل کر دیں گے ایک ہی پیپر میں فیل ہوگا ہے تو بھی فیل مانا جائے ایک پیپر مطلب practical اور MCQ کی بات میں کر رہا ہوں practical بھی 100 نمبر ہوگا MCQ بھی 100 نمبر ہوگا دونوں آپ تو دوسرے میں آپ 60 نمبر پانا ہوگا تب آپ 100 نمبر ہو جائے اور تب آپ پاس ہو جاؤ گے مال MCQ میں 66 کر دیئے پاس ہو جاؤ گے اور میں target کر چلتا ہوں MCQ میں آپ 70 پلس پہنچا دیئے مطلب میں یہ اتنا target کر چلتا ہوں پان پانے پانے اور practical میں آپ جیسے ایک پچیس کر لیے ایک اور پچیس کر لیے دو بھی کر لیے گر آپ پچاس نمبر یہ اور وائی بیم پندرہ نمبر 65 نمبر آپ کا بن گیا 70 پلس 65 جوڑو گے اب اور آگے بتاتا ہوں مال آپ نے 70 پایا MCQ میں اور practical میں 65 پایا اب دیکھو آگے بیٹے جس میں کیا جاتا ہے آپ کا final کیسے بنے گا 30 میں 60 پرسن جوڑا جائے جیسے 30 میں آپ نے 70 پایا اس کا 60 پرسن کتنا ہوگا 42 نمبر ہوگا بس اتنی جوڑا جائے گا 42 نمبر اور پیرا practical میں 40 نمبر مطلب اس کا 40 اتنا پائے تو ایک میں 70 ایک میں 65 تو 68 پرسن مطلب کیا ہوتا بی گریڈ ہوتا ہے آپ آسانے سے بی گریڈ پا کے پاس ہو جاؤ گی تو اس طرح سے دوستو یہ جانکاری تھی او لیول کے بارے میں امید ہے کہ سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوگے اور امید یہ بھی ہے کہ آپ گول اپ لیول کسن ڈاؤن لوڈ کر لی ہوگی اور پڑھانا بھی شروع کر دینا وہاں پہ آپ کو نمبر ملے گا اگر آپ کو کوئی دکھت ہوتی ہے کوئی پریشانی ہوتی دوستو وہ سارے سارے سوویدائیں دینے کوشش کیا ہوں آگے بھی اچھے سچ چیز میں خود چاہ تا ہوں سب کچھ اچھا ہو لیکن کبھی کچھ طبیعت میری صحیح نہیں چل رہی تھی اس وجہ سے دوستو تھوڑا سا کم پڑھائی پڑھا رہا ہوں میں آج کل بھاقی تو لیکن کوئی آپ کو دکھت نہیں آنے واری تا سمجھ چل کوئی دکھت اگر آ رہی تا آپ وات سپ کر نا ٹھیک ہے وہاں پہ ملے گا یا پھر کمنٹ باکس میں بتانا کوئی پرسانی ہو تو بس دوستو ملتے آگلی کلاس میں پھر کسی ٹھیک ہے تب تک کیلئے جائے ہند جائے بھارت